السلام علیکم حاضرین ناظرین سامین میں آپ کا میز بان ڈاکٹر شہزاد شبیم اور جناب آہد کی جو نشیست ہے اس کا عنوان ہے عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں بتیسمہ حصہ ہے اس کا یعنی جو نشیست ہے یہ تھریٹو ہے اور آج کی موضوعات میں جو آج یہ موضوع ہیں وہ زیر بیس آئیں گے کیا قاتلوں پر قرآنی حد لگائی گئی تھی تحفظ نامو سے رسالت جناب نا پیچان مؤمنوں کی تصدیق کر لیا کرو اور قرآنی دعلم کے بنیادی نقطہ ربوبیت عالمینی ہے تو میں استاد مطلب سے کہوں گا آگائی فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نو نومبر ہے سن ہے دوہزار بائیس اور دن ہے بودھ کا حاضرین و سامین اسلام علیکم میں ہوں محمد تفیل شاد ہمارا موضوع عورت کا مقام قرآنِ قریم کی روشنی میں آج اس کا بتیسوہ حصہ ہے بتیسوہ اپیسوڈ ہے تو ہمارا موضوع عورت کا مقام یہ ہم نے پچھلا اپیسوڈ جو ہے یہ نام لہاد تاریخ اس تاریخ اسلام کا تقابل اس کے جو آخری حصہ ہے وہ آپ کی یادہانی کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں کہ اب اگر بقول نام لہاد تاریخ اسلام صحابہ رسول نے جنگ جمل میں دس ہزار اور جنگ سفین میں ستر ہزار مسلمانوں کو قتل کیا تھا تو سلسلہ درس کی آیت زیر نظر چار بٹا چار بٹا ترینوے میں من یقتل مومنن متعمدن فجزاؤ جہنم خالدن فیہا وغازب اللہ علیہ ولانت لانہو وعدہ لہو عذابا عظیمہ کہ وہ مستاق ٹھہرتے ہیں معذ اللہ استغفراللہ سمہ معذ اللہ استغفراللہ اب سامین اکرام کیا قاتلوں پر قرآنی حد لگائی گئی تھی ہماری مربجہ نام نہا تاریخ اسلام کہتی ہے کہ جنگیں یہ جنگیں اور یہ قتل عظیم غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا بلفاظ دیگر یہ قتل بالعمد نہیں بلکہ قتل بلاعمد تھا اگر اتنے بڑے عظیم قتل کو بلاعمد ہی بلاعمد ہی مان لیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ چار بٹا بانوے کے قرآنی حکم کے مطابق جنگ جمل کے بعد دس ہزار کے بلا ارادہ قاتلوں پر اور جنگ سفین کے ستر ہزار کے بلا ارادہ قاتلوں میں سے جو جنگ سے زندہ بچ کر آئے تھے ان پر قرآنی حد لگائی گئی تھی کیا ان سب سے غلام ازاد کرائے گئے تھے کیا ان سے خون بہاد دلوایا گیا تھا اور کیا ان سے دو دو ماہ کے پیدر پیدر روزے رکھوائے گئے تھے جواب ندارت براہ کرم جنگ جمل اور جنگ صفین کو صحیح ماننے والے اور ان جنگ کو صحیح منوانے پر بزید رہنے والے حضرات تھنڈے دماغ کے ساتھ غور فرمائیں کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر کیا تحفظ ناموس صحابہ جنگ جمل کے فریقین قرآن کریم کے متبع ثابت ہیں یا قرآن کریم کے باغی نعوذ باللہ افسوس ہے کہ نام الہاد اسلامی تاریخ کے مطابق ان صحابہ کو ایک دوسرے کے قاتل بنایا گیا ہے جن کے مطلق سورہ فتح میں ارشاد ہوا ہے محمد رسول اللہ و لذینا ما آہو اشداؤ علی کفار و رو ما بین محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحیم و کریم ہیں عیسائد مجیدہ کی روح سے صحابہ کا اشداؤ بین ہم ہونا ہرگز تسلیم نہیں کیا جا سکتا تو زیل میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی قرآنی شان اور تاریخی حصیت سے متعلقہ قرآنی آیات کریمات بے المقابل پیش کی جاتی ہیں شان صحابہ قرآن کریم کی روح سے نائن اول 100 اور مہاجرین و انسار میں سے پہلے پہل کرنے والے اور وہ بھی جنہوں نے حجرت و نصرت میں ان کی حسن کارانہ اتبا کی اللہ تعالیٰ پہلے پچھلے مہاجرین و انسار سب پر راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ پر راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے بقات تیار کر رکھے ہیں جن کی سطح میں نیریں بیتی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اب شان صحابہ نام نہاد تاریخ کی روح سے ومی یکتل مومنن متعمدن فجزاؤ جہنم خالدن فیہا وغزب اللہ علیہ ولانہ وعدہ لہو عذابا عظیمہ فور اوور نائنٹی تھری اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو ارادے کے ساتھ تو اس کی سزا اخروی ناکامی جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ان پر اللہ کا غزب ہے اور ان پر اس نے لانت کی اور اس نے ان کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے سامین کرام اب اس تقابل کی روشنی میں صحابہ کی شان کہتا ہے اور مروجہ تاریخ کیا کہتی ہے قرآن کریم کہتا ہے کہ سابر رسول پر اللہ راضی ہو گیا لیکن نام نہاد تاریخ اسلام انہیں اللہ کے غزب کا مستحق ٹھہراتی ہے نمبر دو قرآن مجید کہتا ہے کہ سابر رسول جنت کے وارث ہیں نو بٹا سو لیکن اسلام انہیں اس کے برعق ثابت کرتی ہے معاذ اللہ نمبر تین قرآن کریم کہتا ہے کہ صحابہ رسول جنت میں ہمیشہ رہیں گے لیکن نام نہاد تاریخ اسلام انہیں اس کے غزب اس کے برعق ثابت کرتی ہے معاذ اللہ نعوذ اللہ نمبر چار قرآن مجید کہتا ہے کہ صحابہ راضی ہو گیا وہ آپس میں رحیم و کریم تھے فارٹی ایٹ اوور ٹوئنٹی نائن لیکن نام نہاد تاریخ اسلام جو ہے اس کے مطابق معاذ اللہ وہ باہم ہزاروں کے قاتل تھے تو ہم سلسلہ درس کی آیت نمبر ترینوے کی تفسیر کے زمین میں عرض کرتے ہیں کہ رجوع علی المطلب قرآن کریم کے روح سے ایک ایک مومن بلہ اسلام کا وہ گران بہا سرمایہ ہے کہ اگر کسی مومن کے ہاتھ سے کوئی مومن سہون بھی قتل ہو جائے تو یہ بلا ارادہ کا قتل بھی قابل معافی نہیں اس کی سزا ایک گردن کی ازادی اور خون بہا کی ادائی ہے اور طاقت نہ ہو تو پیدر پید ساٹھ روزے رکھوانے سے قبل اسلامی عدالت میں توبہ کرائی جائے گی لیکن قتل بل امد ہو تو اس کی سزا دنیا میں پھانسی اور آخرت میں دائمی جہنم ہے اس پر روح سخن نام نہا تاریخ اسلام میں مذکورہ جنگ جمل بار رضی اللہ عنہم پر بہت آن میز کے سوا کچھ نہیں فلہذا آیت مجیدہ 48 29 کے علاوہ 4 92 اور 4 93 کا ایک ایک جملہ نام نہا نام نہا تاریخ اسلام کے افترہ کے تشت عزبام کرنے کے لئے کافی ہے نا پہچان مومنوں کی تصدیق کر لیا کرو واضح رہے کہ صحابہ کا صحابہ کو جان بوجھ کر قتل کرنے کا تصور کس طرح صحیح تسلیم کیا جا سکتا ہے جبکہ سلسلہ درست کی اگلی آیت مجیدہ میں نا پہچان اور اجنبی مومنوں کے مطلق بھی حکم ہوتا ہے کہ پہچان کر لیا کرو کسی اجنبی مومن کو قتل نہ کر دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن 4 over 94 اب اس کا مفہوم ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے سفر اختیار کرو تو جو بھی اجنبی آدمی تمہیں ملے اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ کیا وہ مومن ہے یا کافر اور جو شخص تمہیں سلام پیش کرے تو مت کہنا تو مومن نہیں کیا دنیا کی زندگانی کا مال یہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے پاس بہت سا مال گریمت ہے تم اسلام قبول کرنے سے پہلے ایسے ہی تھے دنیا کے مال کے لیے بلا تحقیق مال ڈالتے تھے پھر اللہ تعالیٰ تم پر احسان فرمایا کہ وہ تمہیں امن پرور ذابطہ عطا فرمایا جس میں حکم دیا گیا ہے کہ تم ضرور تحقیق کر لیا کرو بے شک اللہ تعالیٰ ان عمال سے پورا باخبر ہے جو تم بجالاتے ہو اس میں ایک اور دو پوائنٹ جو ہے نا وہ غور طلب ہیں سامین کرام سنا آپ نے کہ آیت صدر میں دو مرتبہ کے تقرار تقیدی کے ساتھ ارشاد ہوا ہے کہ کسی ایسے شخص کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی جو سلام پیش کر کے اپنے مومن ہونے کی خبر دیتا ہو لیکن جنگ کے ایام میں خصوصاً جب تم لڑائی کے لیے سفر اختیار کر چکے ہو تو سلام پیش کرنے والی کی بھی پوری تحقیق کر لیا کرو کہ وہ فیل حقیقت مومن ہے یا نہیں جنگ کے سفر میں اگرچہ قدم قدم پر دشمن کی طرف سے جسوسی کا خطرہ موجود ہوتا ہے لیکن چونکہ ہر اجنبی کو جسوسی کے شبہ میں قتل کر دینے میں اس عمر کا امکان ہوتا ہے کہ اجنبی کہیں واقعتاً مومن ہو اور تم اسے کہیں قتل نہ کر دی لو اس لیے ایک نا پہچان مومن کو بھی قتل صاحب سے بچانے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ کسی اجنبی کو بھی بلا تکی قتل نہ کر دینا اسے اگری آیت مجیدہ میں جنگ میں شریک ہونے والوں اور پیچھے گھروں میں بیٹھ رہنے والوں کے مطلق بیالفاظ زیر وضاحت کی گئی ہے لا يستو القائدون من المومنین غیرو اولی ضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ بی امبالهم و انفوسهم فضل اللہ المجاہدین بی امبالهم و انفوسهم علی القائدین درجہ و کل وعد اللہ الحسن وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین عجر عظیم مفہوم اس کا مفہوم مومنوں میں سے جو لوگ بغیر کسی جسمانی تکلیف کے جنگ سے پیچھے گھروں میں بیٹھنے والے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں وہ باہم برابر نہیں ہیں اللہ تعالی نے اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو جنگ سے جی چرا کر پیچھے گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر مدارش کی روح سے فضیلت دی ہے حالانکہ اللہ تعالی نے تمام مومنوں کے ساتھ ان کے عمال کے مطابق بلائی کا وعدہ کر رکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو پیچھے بیٹھ رہنے والوں پر ایک بڑے عجر کی روح سے فضیلت عطا فرمائی ہے پیچھے بیٹھنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے اللہ کی راہ میں مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کے لیے درجات اور جہاد کے ذریعے حفاظت اور رحمت خود اللہ ہی کی طرف سے مقرر کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق بچاؤ دینے والا رحمت کرنے والا ہے قرآنی تعلیم کا بنیادی نکتہ ربوبیت عالمین ہے سرسہ درس کی اگلی آیت مجیدہ سامین کرام ملازع کرنے سے پہلے اس چیز کو ذہن میں تازہ کر لیجئے گا کہ قرآنی تعلیم کا بنیادی نکتہ وہی ہے جس سے یہ مقدس کتاب شروع ہوتی ہے یعنی ربوبیت عالمینی الحمدللہ رب العالمین منشاء الہی یہ ہے کہ پورے قرآن عرض پر ایسا متوازن نظام قائم ہو جس کی بنیاد اللہ تعالی کی صفت رب العالمینی کے اصول پر رکھی گئی ہو یہ جنگیں جن کے مطلق آیت صدر میں ہدایات دی گئی ہیں معاشرہ سے عدم توازن کے خاتمہ ہی کے لیے کی جاتی ہیں کیونکہ قرآنی نظریہ ربوبیت عالمینی کی راہ میں حائل ہونی والی قوتیں جب جنگ کے لیے مجبور کر دیں تو جنگ کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے تاکہ معاشرہ کو ان خطوط پر متشکل کیا جا سکے جن کے مطابق عوام میں کوئی فرد بشر بھوکا پیاسا ننگا اور بے مکان نہ رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باس انبیاء کا سلسلہ ہموات و متوازن نظام کے قیام ہی کے لیے جاری کیا گیا تھا ہر نبی رسول نے گھونا گھو مشکلوں اور مخالفتوں کے باوجود غیر متوازن معاشروں کی مددگار جابر و سرکش قوتوں سے ٹکر لی اور باطل نظاموں کو پاش پاش کر کے ربوبیت عالمینی کی بنیادوں پر متوازن نظام قائم کیا جیسے کہ سیدنا محمد و احمد عربی سلام علیہ نے بھی ہزار ہا مشکلات کا سامنا کر کے قرآنی معاشرہ قائم کیا حتیٰ کہ اس کے لیے آپ کو وطن عزیز سے ہجرت بھی کرنی پڑی آپ اپنی اس اسوہ حسنہ کی روح سے آنے والی نسلوں کو یہ سبق دے گئے تھے کہ اگر غیر متوازن معاشرہ کے خلاف وطن بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا ہوگا چنانچہ اگلی آیت مجیدہ میں اس چیز کی تعلیم دی گئی ہے کہ غیر متوازن معاشرہ پر متمن ہو کر زندگی گزار دینا اور اس کے خلاف جد و جہد نہ کرنا مومن کی شان نہیں چنانچہ اشاد واری مناظر فرمائیں کہ ان اللذین توفاہم الملائکت الظالمی انفسیم کالو فی ما کنتم کالو کنا مستدعفینا فی الارز کالو علم تکن ارض اللہ واسیتن فتو حاجرو فیہا فاولائکا ماواہم جہنم و سات مسیرہ مفہوم بے شک جو لوگ غیر متوازن معاشرہ پر متمن ہو کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں فاتح فوج انہیں بھی پورا بدلہ سزا دیتی ہے جب وہ فاتح فوج سے فریاد کرتے ہیں کہ وہ بے پاس ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم یہاں کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں ہم کو زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا اس پر وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں ہے اللہ کی زمین تو بلا شبہ کشادہ ہے پھر تم کو چاہیے تھا کہ ایسے معاشرے سے اس میں ہجرت کر جاتے یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا دنیا میں بھی غیر متوازن معاشرہ جہنم ہے اور کتنی بری ہے پھر کر جانے کی جگہ جہنم جس کی طرف یہ لوگ اخروی زندگی میں پھیرے جائیں گے اس آیت میں جو نکتہ ہے وہ پہلا ہے قرآن کریم میں ملائکہ کا ایک معنی فوج بھی آیا ہے جیسے کہ سورہ زخرف میں بھی بتایا گیا ہے کہ فیرون نے حضرت موسیٰ کے مطلق کہا فلاولا اُلْكِيَا عَلَيْهِ اَسْوِرَتُمْ مِنْ زَحْبٍ کہ اس کے پاس ہونے کے کنگن کیوں نہیں اور اَوْ جَاعَا مَا آهُ الْمَلَائِكَةُو تو اَوْ جَاعَا مَا آهُ الْمَلَائِكَةُو مُکْتَارِنِين فارٹی تری اور ففٹی تری اور اس کے ساتھ ساتھ پرہ باندے ہوئے فوج کیوں نہیں آئی اب چونکہ فیرون کے پاس سونے کے کنگن بھی تھے اور اس کے ساتھ پرہ باندے ہوئے فوج بھی آتی تھی اس لیے یہاں فارٹی تری اور ففٹی تری میں ملائکہ کا مانا فوج ہے اور اسی طرح سلسلہ درس کی آیت زیر بحث نمبر نائنٹی سیون میں بھی سیاہ کے کلام کے مطابق جبکہ جنگ جہاد کا ذکر چل رہا ہے اور جنگ میں مال اور جانے پیش کرنے والوں کے مدارج عزمہ کی خبر ماہ قبل آیت نائنٹی فائیو نائنٹی سکس میں بھی دی گئی ہے اس لیے آیت نمبر نائنٹی سیون میں ملائکہ سے مراد فاتح بھوج ہے جس سے عوام و خاص سب کو نقصان پہنچتا ہے اور وہی ہے جو عوام کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں موت کے ملائکہ کسی سے گفتگور نہیں کرتے نمبر دو پوائنٹ جہنم کا معنی ناہموار معاشرہ آہ فورٹین آور ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی نائن دار البوار تباہی کا گھر اور بے سل قرار پورا ٹکانہ بتایا گیا ہے تیسرا پوائنٹ جو آہ وضاحت طلب ہے کہ آیت صدر نمبر نائنٹی سیون میں غیر متوازن معاشرے پر مطمئن ہو کر بیٹھ رہنا اور اس معاشرے کو بدلنے کی کوشش نہ کرنا جرم بتایا گیا ہے جس کی دونیوی سزا غیر متوازن معاشرہ کا دونیوی عذاب ہے اور اخروی سزا بھی پھر جانے کی بری جگہ بتائی گئی ہے لیکن اگلی آیت مجیدہ میں اس جرم کی اخروی سزا سے ان لوگ کو مستثناء قرار دیا گیا ہے جو واقعہ تنکبزور کر دیئے گئے ہوں اللہ مستدعفین من الرجال والنسائے والولدان لا يستطویونا حیلتا ولا يحتدونا سبیلا فور اوور نائنٹی ایٹ مذکورہ بالا اخروی سزا سے نہیں بچ سکتا کوئی بھی سوائے ان مردوں عورتوں بچوں کے جنہیں عرباب اقتدار کی طرف سے واقعہ ایسا کمزور کر دیا گیا ہو کہ نہ وہ اس غیر متوازم معاشرے کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ اس جہنمی معاشرہ سے ہجرت کر جانے کا کوئی راستہ پاتے ہوں یعنی ان کے لیے ہجرت کے بھی تمام راستے مسدود کر دیے گئے ہوں اس سے اگلی آیت مجیدہ میں اعلان کیا گیا ہے کہ مذکورہ بالا قسم کے لوگ ہی وہ ہیں جو واقعتا کمزور کر دیے گئے ہیں کمزور کر دیے گئے ہوتے ہیں جن میں نہ جابر معاشرہ کو بدلنے کی طاقت ہی چھوڑی گئی ہوتی ہے نہ ان کے لیے ہجرت کار جانے کی کوئی راہ باقی رکھی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ان سے ضرور درگزر کرے گا یعنی وہ ظالم معاشرہ کی طرف سے دیے گئے عذاب کے علاوہ اخر بھی عذاب کے مستق نہیں ہوں گے تو سامین اکرام آج کے درس میں اتنا ہی تو آئندہ درس میں ہم انشاءاللہ فور اوور نائنٹی نائن سے شروع کریں گے تو وما علینا اللہ 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 حافظ خاتین و حضرات اسی کے ساتھ یہ آج کا سیشن اختتام پذیر ہوا جلدی آپ کے خطے دوبارہ آذر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ نئی نشست میں یاد دیجئے پاکستان